گاؤں جات کی گوہ نام سنائی کنھ جوہار مات مہلائی نشاد راج گوہ بھگوان کو دیکھ کر کے بھرت لال جی کو دیکھ کر کے اپنا گاؤں اور جات کا نام دیتے ہیں اور دھارتی پرماتھا پیٹ کر کے پڑھام کرتے ہیں کرت دنڈو و تدیکھی تہی بھرت لنہ او رلائی امنہ لکھنسن بھیٹ بھائی پریمنہ ہردے سمائی ایسا لگا کہ جیسے لکھن لال جی سے بھیٹ ہو گئی آرے بھینٹت بھرت تاہیت پریتی لوک سیہاں ہی پریم کے جیتی لوک بیدہ سب بھاں تہی نیچا جا سچاں چھوئی لے یہ سیچا نشاند راجگوک جن کے چھونے سے پیڑوں کی چھاؤں بھی چھوٹ ہو جاتی تھی او کہتے ہیں کہ میں نیم جات کا ہوں پربو تیہی بھریانک رام لگو بھراتا ملت پلک پری پوری تگاتا ان کو گلے سے لگا کر کے بھرت لال جی پلک ہی تو ہو رہے ہیں رام رام کہیں جے جمہا ہی تی نہ ہی نہ پاپ پنج سمہا ہی جو رام رام کہ کر کے جمہا ہی بھی لیتے ہیں ان کے پاس پاپ پنج نہیں رہ جاتا ہے پاپ ان کے قریب نہیں رہتا ہے یہ تو رام لائیورل انہا کل سمیت جگ پاون کنہا اور اب سرکار نے تو ان کو راغویندر نے تو انہیں اپنے ہردائے سے لگا لیا تھا ان کے ہردائے میں بھگوان کے پرتی پریم ہے سوپچ خبر خس جمن جڑا پاور کول کی رات رام کہت پاون پرمان ہو تب ہو نبی خیار سوپچ ہو سبر ہو جڑ ہو کول ہو کی رات ہو رام کہتے ہی وہ پرم پبیتر ہو جاتا ہے چنسیکہ جی بیپر وہ ہے جو رام کا نام لیتا ہے اس سے پبیتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اسودر وہ ہے جو رام کا نام نہیں لیتا ہے دیکھئے اُلُٹانا مُن جَپَتُ جَگُ جَانَا بَالَمِكَ بھائِ بْرَمْبَ شَمَانَا بَالَمِكَ اُلْتَ نَام جَبْ کر کے بْرَمْبَ ہو گئے سوپچہ سبرکھ سجمن جڑا پاور کول کی رات رام کا نام لیا وہ پرم پبیتر ہو جاتا ہے وہ چاہے کول ہو کرات ہو پاور ہو جڑ ہو سبر ہو چنڈال ہو کچوشوی ہو اور اگر بپری ہی ہے اور رام کی بھکتی نہیں ہے تو وہ چنڈال کے سمان ہے بپر کا مطلب ہے اور آگویند سرکار کے چرنوں میں پریم مانوتا میں پریم جس کو مانوتا میں پریم ہے جو مانو مانو میں پریم کی شکشہ دیتا ہے جو مانو مانو میں رام کو دیکھتا ہے وہ کیا ہے وہ بپر ہے آجو مانو میں بھید کرتا ہے وہی شدر ہے راون اتم کول پلستکے ناتی سیوہ بیدنچ پوجے بہبھاتی اتم کل کا تھا بپر تھا لیکن راکشش کا ہلایا مہاتمہ بیدر پنڈت کہائے بیدوانوں کے شوہ میں پرثم پوجے تھے وہ تو شدر تھے گنوں سے بیقتی کی جات نردھات ہوتی ہے جن میں سے نہیں بشوامیتر جن میں سے چھتری تھے لیکن برمبہ رشی کا ہلایا کیونکہ رہنے نے برمبہ کی اتنی تپشیہ کی تو گشوامی جی جات کا برنن کہاں کیے ہیں جسے شدر کہتے ہیں وہ شدر تو وہ ہے جو مانو مانو میں فرک کرتا ہے جو مانوتا کے بیچ میں بگن پیدا کرتا ہے جو مانو مانو سے دوری کرتا ہے وہی شدر ہے بپر تو وہ ہے جو آتنو بھت سربھوتے شو شب میں اور اپنے میں رام کو دیکھتا ہے یہ تو رام لائی اُر لِنہا کل شمیت جگ پاون کنہا شپچ سبر خس جمن جڑا پاور کول کی رات رام کہت پاون پرما ہوتا بھوا نبی کھات چنسے کھا جی میں رام چرت مانس کی ہی چوپائیا کہ رہا ہوں اور رام چرت مانس کا ہی ویڈیو بن رہا ہے آپ اس میں دیکھئے کہ اس میں جاتیتہ کہاں ہے بھکتی کی اب دھارہ بھا رہی ہے اور گوشامی جی کا کہنا ہے کہ جو رام بھکت ہے وہ شب کچھ ہے وہی پجھے ہے آجو رام بھکت نہیں ہے وہاں پجھے نہیں ہے سمجھی مورے کرتو تے کلو پربو مہیمان جی جوئی جو نبھجہ ہی رہ گھو بیر پدہ جگہ بھی دھی بن چیتے سوئی نشاد راجگوہ کاتے ہیں آج میں شروع منی ہو گیا کیوں کیوں میں رام بھکت رہا کپٹی کائر کماتی کجاتی لوک بید باہر سب بھانتی کپٹی ہو کائر ہو کمتی ہو یا نچ جات کا ہو کوجات ہو چھانٹے ہو جاتے ہو لوک سے بیر سے باہر ہو آرے رام کنہ یہ گو سوامی جی کی پنتیاں چاہ سیکھا جی دھیان دیجے گا گو سوامی جی نے سماج کو جوڑا ہے جب سے شرکار نے اپنا لیا رام کنہیا رام کنہیا پنج بہی تے بھائیم بھوان بھوشن تبہی تے لیکن برنن کا مطلب ہے جو رام کی چندوں میں پریم نہیں کیا اسی کو ہی شدر کہا گیا ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ساری باتیں رام چرط مانس سے کہیں گئی ہیں رام چرط مانس کے پانسو پانچ پریشت میں انتیم پنتی ہے چوپا یہ کپٹی کائر کمتی کجاتی لوک بے د باہر سب بھاتی رام کنہیا پنج بہی تے بھائیم بھوان بھوشن تبہی تے کپٹی ہو کائر ہو کمتی ہو جات سے پرتاڑی تے لوک سے اور بید سے باہر ہو سب پرکار سے نیچ ہو لیکن رام کنہیا پنج بہی تے رام کنہیا پنج بہی تے بھائیم بھوان بھوشن تبہی تے جنسے کھا جی تھوڑا مانس پڑھا کیجئے اور گھرائی میں پڑھئے سمجھ میں آ جائے گا رام چرت مانس کو لے کر کہ کیوں ہمارے مزدور بھرگ بیدیسوں میں چلے جاتے تھے جب دیش گلام تھا ان کے ہردے کا سہارا سیدام چرت مانس تھا ان کو توڑیے مت بش بندھتو کی کامنا کرنا کے لیے سمار میں مانوں اور مانوں کو جوڑنے کے لیے گوشوامی تلسی جا جی کا اتھک پریاش ہے اس پریاش کو سمجھئے اور اس کو گندہ بات کیجئے گپٹی کائر کمتی کجاتی لوک بید باہر سب بھانتی رام کنہیا پنج بہیتے بھائیو بھوان بھوشن تبہیتے راہ ویندرائے نمہ